صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کاماں سب جدا ہے وہ ایمان ایساں سے امبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے وہ ایمان ایساں سے امبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے ارے نار جنت کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے ارے میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے مستقل انہیں کی چوکھٹ ادا ہو میرے معبود یہ انتجا ہے میرے معبود یہ انتجا ہے کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باپ جبریل میرا بتا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں مام سب جدا ہے ماشاءاللہ حضرت اگرانی قادر 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 ابھی اپنے حفظات حسین صحر وزی صاحب کے آواز میں بہت خوبصورت مہتبر کلام سمات فرمائے انہوں نے جو شروع میں جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ کلام میں میں وہ پڑھا ہوں جو حضرت پیر 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 طریقت رہبر شریعت نبیرہ حضور بنج شکر خوارزادہ حضور محبوب الہی حضرت پیر خواجہ سید غلام نظام الدین نجم جامی نظامی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے سنا کرتے تھے مجھے انتہائی وہ مختصر سے واقعہ یاد آیا اور ارض ہے کہ جو مل کے بچھڑنے کا علم یاد رہے گا خوشیوں نے جو بکشا ہے وہ غم یاد رہے گا گزروں گا میں اب زیز کے جس مور سے مجھ کو اے نجم نظامی تیری ظلف کا خم یاد رہے گا اور وہ سماد کا رنگ اور پھر صدرِ محفر وہ سماد کا رنگ اور پھر صدرِ محفر خل خل کے پرسنے کا کرم یاد رہے گا ایک محفر میں اتفاق حضرت کے ساتھ ہوا میں نے ارض کی حضور میں آپ کی بارگاہ میں ایک پور بھی کلام حضور کے مراج کے حوالے سے وہ پیش کرنا جاتا ہوں وہ میں نے پیش کیا اور بعد میں حضور سے مانا لگے سہدی صاحب آپ نے تو کمال کر دی میں چاہتا ہوں کہ میں بھی وہ کلام جو حضور کی بارگاہ میں میں نے پیش کیا اس کے چندہ ساتھ پور بھی زبان میں میں پیش کر کے فن خطابت کے تاجدار کو صدائے محفر دے رہا ہوں شاہر کہتا ہے کہ سلے علا کی دھوم مجد آج رات ماہ سلے علا کی دھوم مجد آج رات ماہ سندر پیوں کے کر میں کہت آج رات ماہ اندھیر ترتین سے اٹھت آج رات ماہ اور رتین کو چار چاند لگت آج رات ماہ رتین کو چار چاند لگت آج رات ماہ پرین جنن دفد کھڑے ہاتھ باندھ کے سلطن کی چل چتار بڑت آج رات ماہ اور نبین یہ پھیڑ پھاڑ فرشتن تجم گھٹو گل ماہ خوشی کے گیت گہت آج رات ماہ گل ماہ خوشی کے گیت گہت آج رات ماہ اور شر ہے کہ ہورن فبن کو دے کہن ہائے رامرے کیسو حسین دولہ پنت آج رات ماہ اور عالی حضرت نے نقشہ کھینچا خدا ہی دے سبر جان پرگم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جرمت میں لیکھ کچھ سی جنہ کا دولہ بنا رہے تھے جب ان کو جرمت میں لیکھ کچھ سی جنہ کا دولہ بنا رہے تھے بھورن فبن کو دے کہن ہائے رامرے کیسو حسین دولہ پنت آج رات ماہ اور آئے و سندیز تھارے لیے بھاگ پل نصیب اور کچھ خاص بات تم سے کرت آج رات ماہ اور جبریل ہاتھ باندھ کہن صدرے سو سلام حضرت کیوں ہے یاد کرت آج رات ماہ پھر ٹھم 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 براک آپ با چھم ٹھم گرت چلا ٹھم ٹھم براک آپ با چھم ٹھم گرت چلا آکاش درد کیا خوب سجد آج رات ماہ اشرف شفاء شوق میں پھر خود ہی جیو کے گھر بادس خدا بزرگ توئی قصہ مقصر میں ملک پاکستان کے عظیم مذہبی سکالر عدیب ملت فقر آل سنت سرمایہ آل سنت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا سہبزادہ پیر سید جمال الدین بغدادی صاحب دامت بر بات ملکتشیہ خضر عزبزار حضور نشیف لائیے فن خطابہ سے نوازتے ہوئے اس کے مصطفیٰ میں ترپنے کے لیے ہمیں ترپانے کے تشیف لائیں آپ محبت سے استعمال فرمائیے کہ نعرہ تکبیر نعرہ رسال اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قدف فرید 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 مہتت 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 والوزن والعدل والفضل والنظم والحزم بالجزم بیوہدتی بیبریائی بی سبحان و بیعلان و بیتخان و بی ایمان و بجان فی فرقان وحدہ لا شریق لہو وحدہ لا شریق لہو ولا نظیر لہو ولا مسئل لہو ولا مثال لہو ولا ندرہو ولا کدرہ فحدہ لا شریق لہو وحدہ بوحدہ موحدہ 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 بوحدہ وحیدہ و احدہ بلا جدد و مدد و نسب و وصف فی الکمال لا بلد جلد ولد جسد رسو عزو ولا عیب تابلہ سمن اشهدن سیدنا و سمدنا و مولانا و محونا و ملجانا مخدومنا معصومنا مقصومنا مطلوبنا معشوقنا واجدر الخلق جدیرنا و اعظم الخلق و اشرف الخلق و اخصن الخلق و اکمل الخلق و اجمل الخلق و انور الخلق من الحسن و اصدارہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ جُبَاجِعُونَكَ اِنَّمَا جُبَاجِعُونَ اللَّهَ صدق اللہ العزیم و صدق رسوله النبی القریم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي جَائِوَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمُ مل کر دروشی پڑیے اللہ وَسَلِي عَلَى سَيِّدُنَا وَمَلَنَا مُحْمَدِ مُعَلَىٰ عَلَىٰ 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 ریقت رہبر شریعت عرف باللہ صوفی باصفہ تصویر بابا فرید الدین گنج شکر مسعود پیرس خواجہ احمد جمال صاحب دامت مرکاتم العالیہ کنسیت اللہ تعالیٰ عمرہو مبارک اللہ تعالیٰ فی صحتی وفی عزتِ اور سبزدہِ والا شان گلِ گلشنِ فرید وَا سید جمال الدین حسن جامی صاحب دامت مرکاتم العالیہ ابن سید غلام نظام الدین جامی رحمت اللہ تعالیٰ نور اللہ مرکدہ القریم اور جتنے بھی دیگر آباب یہاں موجود ہیں تمام کی موجودگی میں دعا ہے کہ حق تعالیٰ سوہ نظر جو کچھ بھی ہم سنیں لپک گفتگو کے نور کو ہمارے صدور کو چیر کر کلور میں جگہا فرمائیں زیادہ لمبی جوگی گفتگو نہیں ہوگی چند باتیں مگر کام کی باتیں چند باتیں پھر مل کر بولیں کونسی باتیں ایسے نہیں ہیں کام ایسے ہوتا ہوتا جیسے آپ بولیں ایسے تو نکمہ بندہ بھی نہیں بولتا انچہ بولیں چند باتیں اور یہ ہوتا ہے کام چند باتیں اور کام کی باتیں سو باتیں کرو ایک بھی یاد نہ رہے کوئی فائدہ ہے ایک کو تکہ سن کے چور خلاصی پھائی ہے میرے آقا و مولا میرا ذرا تھوڑا انداز ذرا عجیب و غریب ہے میرا دل ہے بھی دوت رہ کرنا کم دیاں کرانتے صدہ صدہ یار ملانہ رہی ہے صدہ یار محمد رحمت اللہ علیہ تعالی چشتی حضور کا وہ میں شیر سنے کہ میرے دربار میں اب پردوں کو رہ جانا نہیں آتا دوت رہ کرنا تو انہا سنا ہوں صدی اللہ سنا ہوں تو انہا سمجھ آ جائے پھر تو سن جس تندی جب پہ ہو یہ تندہ ہے کہ اے چار گلہ مولوی بن کر میں آپ کو تقریر کر کے چلا جنگر مولویوں کے تقریر سے جو کچھ پہلے ہو رہا ہوئی اب وہ ہو رہا ہوئی ایک بابا حضور گنج شکر مسعود علی الرحمت الرحمان لاکھوں نہیں کروڑوں اے بے ایمان کان تنہ تنہ بلکہ حضور کے خدام میں سے خادمین نے اور آج بھی ایک مختیصہ مجھے کہہ رہے تھے پتہ نہیں کیا بات ہے ہم سے کچھ نہیں ہوتا ہم نے کہا حضور ہم عام ہیں بابا بابا ہے چلیں اس پہ بات کرتے ہیں تو دیر کے بعد گفتگو کے شروع کرنے سے پہلے جب کوئی بندہ آنا چولا جلاتا ہے تو لکڑیاں موٹینڈیوں انہوں اگ لگ دی نہیں توکے کر دہر دہر چھوٹیاں جلدی لگ جاتی ہیں گفتگو کے شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک کہانی سناتا تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہوئے ایک ہی گل سمجھ آ جائے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے اور اگر سو سمجھو تو نہ سمجھ آئے تو کچھ پائدہ آئے ایک کو تکہ سن کے چور خلاصی پائی ایک کو تکہ سن کے چور خلاصی پائی بات سمجھنا نہ میں وقت گزارنے کے لیے یہاں کھڑا ہوں نہ مجھے تقریب کا کوئی شوق ہے صبح سے شام تک صرف میں بھی مستانہ ہوں نگائے یار کا رب کائنات کی قسم حدرت کے فیضان نے یا ان کی وہ اس نے خلقی نے اور ان کی کشش باطنی نے مجھے یہاں پر کھینچ کے بٹھایا اور آپ کے حکم نے مجھے مجبور کیا میں چند باتیں آپ سے کرتے ہیں تو شوق پلکل کونی تقریب کا یہ بات سن لینا ایک کو تکاسوں کے چور خلاصی پائی سکھ تھا ایک تو وہ مر گیا گیا ایک ہی بچہ تھا سکھ کا چھوٹا سا تھا وہ غریب اس کی ماں برتل مانچتی تھی لوگوں کی اور گزارہ کرتی تھی زیادہ بڑا ہو گیا بارہ چودہ پندرہ سالگاہ ہو گیا ماں نے بولا جاؤ کام کرو اس کیا میرے بول کم شم کوئی نہیں ہوں دا میں تو کن جی نے کمیاں کھاما گا ماں نے کیا پھر ہنڈی روٹی پہ کیسے چلے گا کام چولے کا کام تو بغیر کمائی کے نہیں ہوگا اس نے کہا پھر میں کماؤں گا نہیں اس نے کہا نہیں تو کچھ تو کر آگر لے دے کر بیٹے نے یہ کہا کہ میں وہی کام کروں گا جو میرا باپ کرتا تھا میں وہی کام کروں گا جو اب مجھے پجھلا میرا باپ کیا کہتا اب ماں اس کو بتاوے نہ کہ تیرا باپ کیا کہتا یہ ماں بتائے نہ کہ باپ تیرا کیا کرتا تھے کیوں نہیں بتلاتی تھی اس کو چونکہ باپ اس کا چوری کرتا تھا سمجھ آئی تو ماں انہوں دستنے سے کہ تیرا پہ چوری کر دا کم کم ہوئی کر نہیں کہkmو کر دست انہوں ماں شرم میں مارے دست نہ سکے پہتا چوری کر دا بیل آخر جب اس نے کہا کہ کام تو میں نے وہی کرنا ہے تو اس نے کہا بھئی میں تجھے بتلاتی ہوں باپ تیرا چوری کرتا تھا کیا وہ کرے گا اس نے کہا اور کیا کرتا تھا اس نے بولا چور بھی بڑا پکا تھا چوری کرتا تھا اگر پکڑا جائے تو جو کچھ مرضیہ ہو جائے مانتا نہیں تھا میں چور سمجھ میں آئیے بات آگے نہیں آخر میں آئے گی ابھی نہیں آئے گی ابھی تو چل رہی ہے نا کہانی میں نائی سے کسی نے پوچھا تھا میرے سر کے بال کتنے ہو سا گیا پتر تھوڑی دیر صبر کر میں مشین پھر دا ہوں تو تیری چھولی بھی چاہ جائے سنگنڈ لوے ہمیں ہمیں اے انہیں تو انہیں نتیجہ سامنے آ جائے گا کہ میں نے بات شروع کیوں کی ہے آیت کون سی پڑی اور ترجمہ بھی نہیں کیا تو کانی پہلے شروع کر دی اپنا آتاز میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ مولوی والی تقریر مجھے آتی کونی ہے تو فقیروں والی اور بابا فرید والی سنانے کے لیے کھڑا ہوگا وہی بولی اور میری آگوں کے تاروں کہ اس نے کامے بھی چوری کروں گا پکڑا جاؤں گا تو میں بھی نہیں سلنا انہیں کہا ٹھیک ہے دیکھ لیکا موقع ہے اس نے کہا نہیں کروں گا کہ آج ہی چوری کا ارادہ کیا اس نے تو چودری صاحب تھے گاؤں کے بڑے تو ان کی بینسٹ چوری کرنے کا ارادہ کیا اب چور وہ تھا تو نہیں نا پہلی مرد پہ وردات ڈالنے کے لیے نکلا گھر سے جب نکلا تو رستے سے جا رہا تھا تو رستے میں آتا تھا ایک گردوارہ گردوارہ سمجھے جہاں گروہ شکشہ دیتا ہے اپنے بگتوں کو ان کو کوئی نصیت وید کرتا ہے جیسے ہمارے پیر صاحبان مشایخ صاحبان اپنے آسکانوں پر بیٹھتے ہیں وہ بھی کوئی دیتا ہے گروہ اپنی شکشہ دیتا ہے کوئی گرانت پڑھ کے سناتے ہیں گروہ اپنے ماننے والوں کو بگتوں کو ساتھ لوگوں کو بٹھا کر تو ان کو ساتھ لوگوں کو کوئی شکشہ دے رہا تھا یہ چوری کرنے کے لیے جا رہا تھا تو قریب سے گدرا جس طرح یہ گلی جاتی ہے اور میں بات کر رہا ہوں یہ قریب سے گدرا تو اس کو یہ نہیں تھا پتا کہ گروہ نے پچھلی کان سے کتنی دیر سے تقریب شروع کی ہوئی ہے کتنی دیر سے لیکچر دے رہا ہے اس کے کانوں میں بس گروہ کے دو جملے پڑھے وہ جملے سوں گروہ کہہ رہا تھا اپنے دوستوں سے یہ یاد رکھو دیوی دیوتا کا سایہ نہیں ہوتا یہ یاد رکھو کہ دیوی دیوتا کا سایہ اب یہ تو کبھی زندگی میں تھا تو اس سے کلے کبھی کیا ہی نہیں گردوارے نہ کبھی شکشہ لی نہ کبھی اس کے پاس گروہ کے پاس بیٹھا بس گلی سے گزرتے گزرتے اس نے یہ سن لیا کہ یار یہ کوئی شبد بڑے قیمتی ہے کہ دیوی دیوتا کا سایہ نہیں ہوتا دیوی دیوتا بس وہ پکانا شروع کر دیا اندر بھی نہیں آیا بس وہ ہی پکانا شروع کر دیا دیوی دیوتا کا سایہ نہیں ہوتا دیوی دیوتا کا سایہ نہیں ہوتا یہ ہی پکایا اب پکاتے پکاتے گیا جا کر پینسیں کھولی چور کچھا تھا پکڑا چودری صاحب نے جا کر رپورٹ درج کری پولیس آئی انہوں پھڑ کے لے گئی انہوں نے جا کے ڈک دکتا ہے جناب تے تھانے آلے انہوں نے ماران کو کچھڑ پہ تو چوری کی تھی ہے وہ بولے نہیں چودری کہے کہ میں نے اپنے آنٹھوں سے اس کو پکڑائے رنگے آنٹھوں پکڑائے اپنے آنٹھوں سے دیکھا ہے بہن سے کھولی ہو جیسے وہ کہہ جی میں چور نہیں ہوں میں چور نہیں ہوں مانے نہیں اس کو وہ یاد تھی بات کہ تیرا باپ پکڑا جاتا تھا مگر مانتا نہیں تھی بات یاد تھی اس کو ایک ہفتہ گزر گیا صاحب وہ نہیں مانا ایک ہفتہ کے بعد ایک عجیب تماشا کیا تھانے دار نے اس نے کہا چلو یہ دیوی دیوتا کو اچھا وہ اندر بیٹھ کر روز آنا وہ تھانے دار چھپ کے دیکھتا تھا تو وہ اندر امرے میں بیٹھ گیا کیسے کرتا تھا آ دیوی مجھے بچا آ دیوی مجھے بچا آ دیوی مجھے بچا آ آدمن چھڑا دیوی پر اس کا بڑا عقیدہ تھا اور وہ اندر یہ کہہ رہا تھا آ دیوی مجھے بچا آ دیوی وہ تھاندار سمجھ گیا کہ دیوی کو یہ بہت مانتا ہے دیوی کو یہ بہت مانتا ہے اس نے کہا کہ جھوٹ جھوٹ دیوی بنا وردی اتاری اور یہ پر بر لگائے اور پتے درختوں کے لگائے رنگ روز بدلایا دیوی بن کر وہ آیا اور دیوی بن کر جب اس نے آیا اچانک اس نے کہا کہا کہاں بھائی جب وہ کہہ رہا تھا آ دیوی ایک دم تھاندار سمجھ گیا اس نے بولا آ گئی ہوں بھائی اس نے تو کہا دیوی آ گئی ہے قدم چومنے کے بعد اس نے بولا دیوی کتنی دیر کیوں لائی تھی جلدی ہی آگایا اور میں نے بچا میں آیا اس نے بولا بھگت تجھے میں بچانے تو آگئیوں تری بریات سن کر پر مجھے یہ بتا تو بات نہیں کیا ہے ساری سنا شروع سے سنانی پڑے گی تڑھے اس نے کہا دیوی ہونا کیا تھا ماہ نے میرے کو بولا کام کر میں نے بولا نہیں کرتا اس نے بولا کام کر میں نے بولا نہیں کرتا اس نے بولا آنڈی روکی کیسے چلی گی میں نے کہا ہم کیا جانے اس نے کہا کرنا تو پڑے گا میں نے کہا پھر وہی کروں گا جو پتا جی کرتے تھے اس نے کہا پتا تو چوری کرتا تھا ہم نے کہا ہم بھی کریں گے اس نے کہا پکڑا جائے تو منتا نہیں تھا ہم نے کہا ہم بھی بول 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 پھر ہم نے ایک ارادہ کر لیا بس وہاں سے ہم نکلے 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 چلتے 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 گردوارے کے پاس پہنچے جوں ہی اس نے یہ کہا نا گردوارے کے پاس پہنچے الارٹ ہو جاؤ نتیجہ نکلنے لگائے جو ہی اس نے کہا نا کردوارے کے پاس پہنچے تھے ایک دم گروہ کے شب اس کے دماغ میں شب لفظوں کو بولتے ہیں ایک دم گروہ کے شب اس کے دماغ میں دیوی دیوتا کا سایہ اس نے جو دیکھا تو تھندار کا سایہ سمجھ آئی ہے اس نے جو دیکھا تو تھندار کا سایہ تھا اس میں ایک دم خموشی کیا رہا ہے تو تھندار جو ریوی بنا گئے تھا بول 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 اس نے بولا بولوں کیا اس نے بولا آگے بول کیا ہوا اس نے بولا جب گردوارے پہنچا میری آنکھ کھل گئی سمجھ آئی ہے نہیں آئی ہے اس نے کہا جب گردوارے کے پاس پہنچا میری آنکھ کھل گئی اس نے بولا تو کیا سنا رہا ہے اس نے کہا میں خواب سنا رہا ہوں میں نے تو جوری نہیں کی اللہ ہوا اس نے کہا اس کو باہر نکال دو یہ چور نہیں جب وہ باہر نکلا نا اترو ہسلو اتنال گال سنو ہس ہس کے ملنگو فرید کے جب وہ باہر نکلا نا تو باہر نکلا جس ٹیم تو وہ ناچتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا تو کسی مرد نے اسے دیکھا اور مرد کی نگاہ پڑی تو مرد نے کہا پتہ ہے کیوں چھوٹ کے آ رہا ہے ایک کوہ تکہ سنو کے چور خلا سی پائی ایک شب سنا اس نے اس پر قائم رہ گیا چور ہو کر بھی چور نہیں ثابت ہوا دوستو اگر فرید کی ایک بات پلے پاندھلو تو دو سکر ایک جملہ ایک بات اگر تمہارے پلے میں پڑ جائے بابا کی اور ایک دماغ میں سمالو اللہ کی عزت کی قسم جوزت کیا ہے کائنات کی کوئی شہ تمہارے قریب تک بھی دیا تھی اگر شک شک کا بیٹا گرو کی ایک بات سن کر چور روکر بھی چور نہیں رہتا تو کلمہ پڑھنے والا فرید کا ملنگ کیسے فرید کے پیچھے چڑھ کر چور رہ سکتا ہے اور کیسے جانمی رہ سکتا ہے کیوں یہ بات فرید پاک کی نہیں فرید پاک میں کوئی اور ہے یہ روب دھڑا ہوا ہے حضور علیہ السلام سے فرمایا گیا ابھی پیارے سنا ہے نا غلامانو جن عاق تیرے عاق تے رکھیا ہے ان اللہزین ان اللہزین آمنون ان اللہزین یبایون وہ لوگ کے جو تیرے ہاتھ پر ابھی بیعت ہیں انما یبایون اللہ یہ یہاں پر علماء اگر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کوئی عربی غریمر جاننے والا کوئی میرا ساتھی بیٹھا ہے Tohو ل деньги عربی غریمر کی ایک میں یہ ساری کی ساری ک sizes ختم ہے دیکھ لو انما کا معنی کیا بنتا ہے کلمہِ حسر ہے یہ انما کلمہِ حسر ہے اس کا معنی یہ ہے اِس کے سوا کوئی دوسری بات نہیں ہے اِس کے سوا کوئی دوسری بات نہیں انما ماں کوئی دوسری بات نہیں نہیں تو پہلی کونسی ہے کہاں معبول تیرا ہاتھ خدا کا جب دوسری کوئی نہیں تو پہلی یہ ہے کہ تیرے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں فرمایا دوسری کوئی بات نہیں وہ تیرا ہی ہاتھ تو پیارے سونے وہ خدا کا ہے میرے دوستو میرے بزرگو میرے پیارو اور میری انکھوں کے تارو بزرگو یہ سلسلہ اسی طریقے سے رسالت معام صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر بابا حضور شیخ شیو کے عالم تک پہنچھا ہے اور آج یہ باریں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی نور ہے اللہ سبحانہ جلہ وآلہ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا ایک بات بابا فرید فرید ہر طرف ہو رہی ہے تھوڑی دیر میں میں آپ کو بدلاتا ہوں پہلے عزیز شیف ایک سنا لوں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ پاک کسی بندے سے کیا کرتا ہے محبت فرمالیتا ہے نا تو پھر نادا جبریل جبریل کو بلالیتا ہے پھر اس کو یہ کہتا ہے میں فلانے بندے نے محبت کرداؤں فاہبیب ہو تم بھی اس سے محبت کرو بس فجوہ بہو جبریل جبریل کو بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے پھر جبریل منادی کرتا ہے آسمان والوں میں اللہ پاک کو اس بندے سے محبت ہو گئی ہے تم بھی سارے اس سے محبت کرو سمہ جودہ الکبول سمہ جودہ الکبول فیل فرد پھر اللہ سبحانہوں پوری زمین پر اس بندے کی مقبولیت کے ڈھنکے بجوا دیتے ہیں اور قبولیت رکھ دیتے ہیں یہ تب تک ہے جب تک بندہ مابوب ہوتا ہے تب تک ہے جب تک بندہ کیا ہوتا ہے بولیں مابوب ہوتا ہے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں جب مابوب ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے یہ تو تب تک ہے جب تک بندہ مابوب ہیں جبریل بھی محبت کر رہا ہے اللہ پاک کی پیرویر میں آسمان والے محبت کر رہے ہیں زمین والے محبت کر رہے ہیں عرش والے محبت کر رہے ہیں ہر ایک محبت کر رہا ہے لیکن جب وہ مقامِ معبویت پا جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے اللہ سبحانہوں فرماتا ہے پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں کنتو سمعو سمعو لذی یسمعو بہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے حضور حضور شاہ نظام الدین اولیاء میرے آقا و مولا و مابا و ملجا آپ ارشاد برماتے ہیں ایک بندہ تھا جس کا نام تھا شرف الدین شرف الدین بڑی بکواز کیا کرتا تھا میرے آقا و مولا حضور شیخ شیخ العالم کے لیے بابا حضور کے لیے ہندوستان سے جب میں چلا تو اس نے بڑے بکواز کیے تو میرا دل بڑا بڑا گندہ ہوا کہ یہ کیسا مردود اور بدبخت ہے جب میں بابا حضور کے قدمین شریفین میں پہنچا اور بابا حضور کھانا تناول فرمانے لگے میں نے عرض کیا وہ شرف الدین بڑی بکواز کرتا ہے آپ نے فرمایا چھوڑ مرے ہوئے کی کیا بات کرنی وہ تو زندہ ہی نہیں ہے مر گیا میں اس کی آنکھیں بنتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے کان بنتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے میں اس کی زبان بنتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ میں اس کا دل بن جاتا ہوں جو اس کے سینے کے اندر دھرگتا ہے اب میں آپ کو ایک پوچھنا چاہتا ہوں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں زیادہ الجھاؤں گا نہیں میں اس شرفتین والی بات کی طرح بھی آتا ہوں ایک بات کا مجھے جواب دے دیں آپ سوچ کر ان آتھوں کو ان اس روان کو اور ان آنکھوں کو اور ان کانوں کو اور ان پاؤں کو انہی اسی مرکتف کو تو ہم انسان کہتے ہیں نا موچھ بولو بھائیت سے کوئی اکھاں ہی کوئی نہیں پیر بھی کوئی نہیں کوئی نظر آمدہ جی了 انسان کے نوعاتے ہیں اکھاں ہی ہوگون کن وی ہوگی نک وی ہوگی موہوی اچھ بھی ہوگی پیر بھی ہوگی اللہ فرماتا ہے میں بن جاتا ہوں کن تو کن تو میں بن جاتا ہوں اب اگر آتھ اللہ پون بھی اللہ اور پیر اپنا زبان بھی اللہ سوال یہ میں آپ سے کرتوں بندہ کدھر گیا کدھر چلا گیا وہ بندہ اللہ فرماتا ہے وہ تھا جب تک میرا معبوب نہیں تھا جب میرا معبوب ہو گیا ہے اب ہم نے بندگی اس کی کو پردے میں رکھا ہے خود اس کے اندر آتا کہنے کو وہ بندہ ہی ہے یہ تو مولوی اشرف علی دانوی کے پیرو مرشد عجیم دادلہ مہجر مکی نے مسئلہ ایہت اقسام میں لکھا کہا بند اس حدیث کی تشریف کرتے ہوئے عجیم دادلہ لکھتے ہیں بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے ظاہر ببندہ و باطن خدا باشد کہ ظاہر ہے کہ بندہ یہ ہے اور اللہ کی قسم چمچم چاہے تو لگتا یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے تب ہی پیر نصیرتین گولڑے والے نے بڑا سچاندار ایک کلام لکھا جس کے آخر میں وہ لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں اب دادا کی شان لکھتے ہوگے پیر میرے لکھے وہ کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں پتہ ہون تک نہیں نصیرت چلے یا بندہ لنگی آئت ہو یا خدا لنگی آئت پتہ ہون تک نہیں نصیرت چلے چلے یا بندہ لنگی آئت ہو یا خدا لنگی آئت اب یہ بات سمجھنے کے بعد حضور کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہیں کیا مطلب حضور کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے یعنی مطلب یہ ہی ہے کہ ہاتھوں میں اگر ولی کے ہاتھوں میں وہ آ جاتا ہے تو پھر مصطفیٰ کے ہاتھ اگلی بات سمجھنے آپ برمائیے یہ جو پھر میں نے کہا کہ وہ شرف الدین مر گیا شرف الدین باوہ صاحب نے برمایا نظام الدین کیا بات کرتے ہو مرے ہوئے کے مرے ہوئے کی بھی کوئی بات کرنے آپ ورماتے ہیں جب میں دن نہیں پہنچا تو میں نے دوستوں سے اس کے مطلق سوال کیا خدا کی قسم جس دن میرے بابا کے موں سے یہ جملہ نکلا تھا کہ چھروت دین مر گیا یہ ہے میرے دوستوں بندہ ہے حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال کے بقول کے بندہ ہے مومن کا ہاتھ ہے اللہ کا ہاتھ اب رہی بات یہ ہے کہ آپ کو آپ کو یہ میں بتلانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں کہیں بھی یہ لفظ استعمال کیا جائے کہ بابا صاحب کہیں بھی یہ جملہ استعمال کیا جائے کیا بابا صاحب تو کیا سمجھ میں آتی ہے کہ انہیں بولیں 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 کبھی آپ نے اس بابا پر غور کی یہ میں علماءات کی طرف توجہ کر کے کہنا چاہتا ہوں کبھی آپ نے اس لفظیں بابا پر غور کی فرید کا مرتبہ کون سمجھ سکتا ہے لفظ بابا پر یہ جب ہم عربی پڑھتے ہیں نا گریمر کی کتابیں پڑھتے ہیں نا تو لفظ با کا ہمیں منع بتایا جاتا ہے مولویوں کو میں نے بھی پڑھیں یہ کتابیں جو با کا مطلب ہوتا ہے میرے آقا حضور ساتھ با کا مطلب کیا ہوتا ہے بابا بابا فرید کے ماننے والوں جب بابا کہو نا تو یہ کبھی بھی نہیں سمجھنا کہ وہ صرف وہاں قبر کے اندر ہیں یہ بابا کہتے ہی تم نے اپنے اس نظریے پر چھوی پھیر دی بابا فرید ہی ہے اور بابا ہے کہنے والا تمہیں یہ کہہ رہا ہے تم دنیا کے جس کورے میں چلے جاؤ گے فرید تمہارے ساتھ بس صرف ایک بات ضرور ہے ایک بات ارز کروں گا میں ہٹ کر اپنے انداز سے کچھ دوچھا اور باتیں کر رہا ہوں آپ سے ایک بات آتی حدمت میں ارز کروں گا پر یہ راز تب آیاں ہوتا ہے یہ راز تب آیاں ہوتا ہے جب کوئی طالب اپنے شیخ پر تن من دھن وارے اور عدب کے کمال تک پہنچے یہ دو تیو نصیتیں کرنے لگے آپ جانتے ہو بابا صاحب کے سیخوں کی تدات میں کھل افراہ ہوئے ہیں سیخوں کی تدات ہزاروں کی تدات میں بلے 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 لیکن جتنا رشد و عدایت کا کام بابا و حضور کے خلیفہ حضور سلطان المشاہد شاہ نظام الدین اولیاز کے ہوا ہے شاہد و بائد نے کسی اور سے ہوا ہوا اور جتنی توجہات بابا حضور کی شاہ نظام الدین اولیاز میرے آقا و مولا پر تھی شاہد و بائد ہی کسی اور پر ہوں یہاں تک کہ اس حقیر زہیف مندے نے اپنی ان آنکھوں سے یہ روایات پڑھی ہیں کہ بابا حضور نے اپنے وصحال کے بعد اور ظاہری اس دنیا سے پردہ کرتے وقت آخری آخری رات میں جس حسنی کے متعلق بار بار سوال کیا ہے اس حسنی کا نام شاہد ہے بار 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 سبب کیا ہے اب یہ تھوڑی سی آپ کی میں تھوڑی سی ذہن سازی کرنے لگا ہوں کہ یہاں آئے ہو یہ جلسہ ہوگا ابھی ناس شریف ہوگی سب کچھ ہوگا تو وہ بھی رہا ہے اور آپ نیدار بھی کر رہے ہیں ہاتھ بھی چوم رہے ہیں لیکن عدب اور عداب ملوزے خاطر ہوں گے تو انشاءاللہ آپ اس کمال تک پہن جاؤ گے جس کی بات میں کر رہا ہوں یہ بابا کی راز سمجھ میں آ جائے گا آپ راز سمجھ میں آ جائے گا عدب نہ ہوگا تو کچھ میں نہیں کیوں حضور شاہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے زیادہ باعدب اور زیادہ بابا حضور کی محبت میں شاید کوئی اور نہ ہو اس پر گریفت نہ کیجئے گا کوئی بندہ بھی بیرے پیرے پیرے شاید نہ ہو اس عدب باکمال نے شاہ نظام الدین کو نگاہ فرید کے اندر یکتا کر دیا ممتاز کر دیا تھا ڈلی ڈلی اس میں ایک مکان مکان کے دروازے پہتے تھے کپڑا لٹکا ہوا ہے ہوا کے جنگوں سے وہ پردہ کبھی ادھر جاتا ہے اور کبھی ادھر جاتا ہے چار عباب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں عمر کا آخری حصہ ہے ڈاڑی سفید اور بدل نعیف و ناتوان ہے اس حال میں کہ جب اٹھنا بظاہر قوت کے مطابق بشوار ہو ذا رہا ہے اچانک اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ بان کر دروازے کی طرف دیکھتے ہو پھر بیٹھتے ہیں پھر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں پھر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں نو مرتبہ یہ کرتے ہیں اور نو مرتبہ چاروں جار جو آپ کے گرد ہوتے ہیں وہ ہاتھ بان کر کھڑے ہو جاتے ہیں پھر بعد میں پوچھنے والا عدب سے پشتہ ہے اگر اس ایک واقعے کے اکدہ کشائی عزور مناسب سمجھے تو فرمائیں اگر ان طالبوں کے حق میں یہ آیاں کرنا مفید ہے تو ضرور فرمائیں کہ آسمہ میں بار بار نشست و برخواست کا فرماتے ہیں امیر گسرو جاننا چاہتے ہو تو جاؤ دروازے سے دیکھو باہر کیا ہے باہر نکل کے امیر گسرو دروازے کے باہر دیکھتے ہیں آقا کوئی بندہ تو موجود نہیں اچھتے ہوگا کہا وہ دور ایک کتہ نظر آتا ہے آپ نے فرمایا یہ نو مرتبہ دروازے کے سامنے سے گزرا اس کے قدم میں اٹھ کے کھڑا ہوتا تھا کہا کتہ کے لیے کہا نہیں یہ کتہ اسے رہنا تھا جو سرسال پہلے مرید کی گلی جب طالب اور مرید کے دل کے اندر اپنے پیر کی گھلی میں گزرنے والے کتے کے عدب و اترام کی کیفیت یہ ہوتی ہے تو اللہ اس کے سینے کو مرفت سے ملا اور مرحبا دیا کرتا ہے اور میں لیے یہ بات سیدی جنید بغدادی آخری جمعہ ارض کروں گا پھر اجازت لوں گا میں ساری رات کا بھی دن کا بھی جاگہ ہو تھکا ہو بھی بول بھی عدرت کے حکم میں رہا ہوں بولنے نہیں ہو رہا مجھ سے بھی سیدنا جنید بغدادی کے چار مورد بیٹھے ہوئے یہ اب قادریوں نقشمنیوں چشتیوں سب کے لیے تو چار مورید کتاب کا نام رسالہ ہے کشہریہ ام القطب فی قطب السیر وفی قطب التصوف چار مورید بیٹھے ہوئے چار آپ فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ ان چاروں میں سے کس کو اپنی خلافت اتا فرماؤں یہ ارادہ کیا کہ چاروں میں سے کس کو اپنی نیابت اتا کروں پھر میں نے چاروں سے ایک سوال کیا میں نے کہا کل عید ہے پہلے سے کچھا تو وہاں پر پڑھے گا نماز ہے ہی تو تو پہلے نے جواب کیا میں تو مکہ تل مکرمہ میں اچھا وہ یہ کوئی روانی طور پر ہی جانا ہوگا چونکہ جونیت بغدادی تو بغداد میں تھی روانی طور پر ہی ہوگا اور یادہ سلسلہ کھل سلسلہ یادہ اس کا مجھمتہ نہیں تو آپ نے کہا مکہ تل مکرمہ ایک 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 دوسرے سے پوچھا تم نے کہا پڑھ نہیں وہ فٹو فٹ بولے مدینہ شریف جانا ہے مبارک مکہ والے تجھے تیسرے سے پوچھا تم نے کہا پڑھ نہیں ہے اس نے کہا میند بیتر مقدس میں پڑھ نہیں ہے ایک لکچو بھی ظاہر نبیاں اتھے پڑھی آپ نے فرمایا بہت کو چوتھے سے پوچھا تم نے نمازیں کہاں ادا کرنی ہیں اس نے کہا خواجہ میرا تو کعبہ بھی تن میرا مدینہ بھی تن میرا بیتر مقدس بھی تن آپ نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کے فرمایا اس میں مجھے پیدا کرنے والے کے جب مرید کے اندر یہ ذوق اور یہ اعتقاد پیدا ہو جاتا ہے تو نگاہ مصطفیٰ کے شکار سے وہ کبھی پڑھی دی سکتا ہے میری نجابت و خلاوت کا اگر کوئی اقدار ہے تو میرے چوچوں چاہی سے میرے دوستوں میرے دوستوں اور میرے بھائیوں میری انگوں کے تاروں عدب و عداب کو ملوزے ہاتھ رکھ اس صورت کو پوچھتے رہے ہیں وہ مجھے سلطان صاحب کا شہر اچھی طرح یاد نہیں ہے نہ اس وقت میرا عفضہ کو صحیح طرح کام کر رہا ہے جگراتے کی وجہ سے مگر اس کا کوئی آخری جملہ یہ ہے کبھی وہ فرماتے ہیں سہر روزے تو پتہ نہیں سہر نفل نمازان تکے کے کر کے تھکے ہوں پتہ نہیں کتنی واری عجب مکے ہوں وہ آخری جملہ ہوا ارشاد فرماتے ہیں آصل مقصد ہوں دے باؤ جنہوں پیر نظر ایک تکے ہو مقصد تب نصیب ہوتا ہے جب نگاہ شیخ ہوتی ہے اللہ سبحانہ و جلال جلال ہو ہمیں اپنے پیر و مرشد کی حقیقت کو سمجھ کر ان کی پیرے کی اور محبت کمال کی توفیق اتا فرمائے ان تھکی تھکی آلت میں میں نے دو چار باتیں کی ہیں اگر کوئی مناسب نہ ہو تو اس کی معذرت اگر مناسب لگی ہو تو دل میرا کلینا فائدہ ہو جائے گا راز بتا دیا گیا